سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوبة الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لنا ورحمنا وآفنا ورزقنا اللہم آئنا على ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اللہم اپنے ذکر کی اپنے شکر کی اور خوبصورت عبادت کی توفیق دے اللہم انا نسأل کالمعافات فی الدنیا والاخرہ اللہ ہم دنیا اور آخرت میں تجھ سے آفیت طلب کرتے ہیں یا رب العالمین تو ہمارے سارے حالات درست کر دے اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا اسمت امری واسلح لی دنیا اللہتی فیہا معاشی واسلح لی آخرتی اللہتی فیہا معادی وجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر وجعل الموت راحتا لی من کل شر یا اللہ میر دین دنیا معاش آخرت معاد ہر چیز کی اصلاح کر دے اور ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع بنا دے اور ہماری موت کو ہر شر سے راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دے اللہم اننا نسألک الہدہ والتقا والعفاف والغناء یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللہم مصرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتک اللہم اہدنا وسددنا اللہم ہدایت دے اور سیدھا رکھ اللہم انک افو تحب العفو فافو اللہ تُو الہفو ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہم اننا نسألک من فضل ورحمت فإنه لا يملک الا انت اللہم تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں تُو ہی اس کا مالک ہے تیرے سوا تیرے فضل کا کوئی مالک نہیں اللہم اکفنا بحلال ان حرام واغننا بفضل کا یا رب العالمین تُو ہمیں حلال سے کافی ہو جا حرام سے بچا ہمیں اپنے رحمت سے غنی کر دے اور اپنے سوا کسی کا معتاج نہ کر یا رب العالمین تُو سب کرز والوں کے کرز دور کر دے اللہ جو بھی مشکل میں مقرفتار ہیں کسی بھی جانی مالی صحت کی پریشانی میں ان کی پریشانیاں دور کر دے اللہم اِنَّا نعوذ بِكَ مِن مُنکراتِ الْأَخْلَاقِ وَالْآمَالِ وَالْأَحْوَا اللہ ہمیں اخلاقی برائیوں سے بچا آمال کی خرابیوں سے بچا خواہشات کی خرابیوں سے بچا اللہم اِنَّا نعوذ بِكَ مِنَا الْبَرَسِ وَالْجُنُونِ وَالْجُزَامِ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْخَامِ اللہ تُو ہمیں پناہ میں رکھ برس کی بیماری سے جنون کی پاگلپن کی بیماری سے جزام کی سکن ڈیزیزز سے اور بری بری بیماریوں سے کینسر سے ہارڈ ڈیزیز سے اور بھی جو بری بیماری ہیں جن کو ہم نہیں جانتے یا اللہ ان سب سے تو ہم کو محفوظ رکھ اور جو مبتلا ہیں یا اللہ سب کو صحت اتا فرما اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن جَارِ السُّو فِي دَارِ الْمُقَامَةِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَتِ يَتَحَوَّل اللہ ہمیں اچھے ہمسائے اور اچھے دوست اتا فرما یا اللہ ہمیں نیک صالح صحبت اتا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ اتا فرما یا اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچا جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہوں یا برائیوں میں ملوث کر دیتے ہوں اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّتِ وَالْفَقْرِ وَالزِلَّتِ اللہ ہمیں قلت سے کمی سے موتاجی سے زلت سے محفوظ رکھ وَنَعُوذُ بِكَ النَّظْلِمَا اُو نُزْلَم اور ہمیں ظلم کرنے اور ہمارے اوپر ظلم ہونے سے ہمیں محفوظ رکھ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ آجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا أَلِمْنَا مِنْهُ وَمَالَمْ نَعْلَمْ اللہ ہر طرح کی خیر عطا کر جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی ہر طرح کی شر سے بچا کر جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا جس کو تو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَعَادَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَل وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَل وَنَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَائِن قَدَيْتَهُ لَنَا خَيْرًا اللہ ساری تقدیر ہمارے حق میں ہو اور ہمیں ہر طرح کی تقدیر کی برائی سے ہمیں محفوظ رکھنا یا اللہ جنت عطا کرنا جہنم سے بچانا ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جو سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ ثَبَاتَ فِي الْعَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُشْد یا اللہ نیکی کتابوں میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمار ہدایت پر جمع کر رکھ وَنَسْأَلُكَ مُجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَأَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عَبَادَتِكَ وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ أَلَّامُ الْغُيُوبِ یا اللہ ہر طرح کا خیر عطا کر اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے اللہم مقسم لنا من خشیتک مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْسِيَتِكَ وَمِنْ تَعْتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَبِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّيْنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْسَارِنَا وَقُوبَتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَجَعَلُهُ الْوَارِسَ مِنَّا وَجَعَلُ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ آدَانَا وَلَا تَجَعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا اللَّهُ مَرِ الدِّينِ مِنْ كُوِي مُشْكِلْنَا فَيْدَا كَرْنَا هَر مُصِيبَتْ سے بَجَعَنَا وَلَا تَجَعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا اللَّهُمَّ احْفَذْنَا بِالْإِسْلَامِ قَائِمَا وَحْفَذْنَا بِالْإِسْلَامِ قَائِدَا وَحفَذْنَا بِالْإِسْلَامِ رَاقِدَا اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں اور ہر شر سے تیری پناہ لیتے ہیں جس کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں یا رب العالمین ہمیں اپنی خشیت عطا فرما اپنی رضا عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما ایسی آنکھوں کی تھنڈک نصیب کر جو کبھی ختم نہ ہو یا اللہ قضا تقدیر پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں موت کے بعد زندگی کی تھنڈک نصیب فرمانا اور اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنی ملاقات کا شوق دے دے یا رب یا اللہ تو ہمیں ایمان سے منور کر دے ایمان سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت جافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے یا اللہ تو ہمارا مددگار ہو جا ہر چھوٹے بڑے کام میں تو ہماری مدد فرمانا اور ہمیں ہر طرح کی سازشوں اور چالوں سے محفوظ رکھ یا اللہ تو ہمیں ہدایت پر رکھ یا اللہ جو ہمارے خلاف کچھ کریں تو ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے کسرت سے ذکر کرنے والا بنا دے اپنے سے ڈرنے والا بنا دے اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے اپنے آگے جھکنے والا بنا دے اپنی طرف لوٹنے والا بنا دے اے ہمارے رب ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہوں کو دوڑ ڈال ہماری دعائیں قبول فرما ہماری زبانوں کو درست کر دے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے اور ہمارے دلوں کا محل کو چیل دور کر دے اللہ ہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہ ہمارا حساب آسان لینا اللہ نیکیوں کی توفیق دے برائیاں سے بچنے کی توفیق دے مسکینوں کے لئے کچھ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین قرآن کو ہمارے دلوں کی تھنڈک بنا دے یا اللہ ہمارے غموں کا مداوہ بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے سارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ یا رب العالمین دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا کرزوں سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین تو ہم سب کو فقر سے محفوظ رکھنا ایمان اور نعمت والی زندگی عطا فرمانا ایمان پر موت عطا فرمانا بہترین علم نافع عطا فرمانا یا رب العالمین ہمیں علم کا شوق دے دے علم کی خدمت کی توفیق دے دے اپنے راہ میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنے کی توفیق دے دے اپنا مال اپنی جان اپنا وقت اپنی ہر چیز اپنے رستے میں لگانے کی توفیق دے دے ہمارے اندر نور پیدا کر دے یا رب العالمین ہمارے عیب ڈھاپ دے اور ہمارے خوف دور کر دے ہمارے غم دور کر دے یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن تُو سب گناہ ماف کر سکتا ہے اللہ تُو ہمیں ماف کر دے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں تُو ہمیں بخش دے یا رب العالمین تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش دے اللہ ہمیں ہمارے والدہین کو بخش دے یا اللہ ہمارے سنجیدگی میں کیے ہوئے مزاق میں کیے ہوئے آگے پیچھے دن اور رات کو کیے ہوئے گناہ محب فرما دے یا رب العالمین تو ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے یا اللہ ہمارے رشتداروں میں باہم محبت پیدا کر دے ہمارے دوستوں کو ہمارے استادوں کو ہمارے خیرخواہوں کو مددگاروں کو یا اللہ جو بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں جہاں بھی ہے اللہ ان سب کی مدد فرما یا رب العالمین دنیا میں جہاں جہاں جو بھی مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچانا بلا کی مشکت سے بدبختی سے بری تقدیر سے دشمنوں کے ہنسنے سے محفوظ رکھنا ہم اور حزن سے سستی اور کسالت سے اے اللہ بے بسی سے بخل سے بزدلی سے اور مکروز ہونے سے اور لوگوں کے مسلط ہونے سے محفوظ رکھنا اللہ ہمیں ان سارے برے عمال کے شر سے بچا جو ہم نے کیے اور ہمیں ہمارے نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے یا رب العالمین اللہم انہا نعوذ بکا برزاکا من سختکا و بمعافاتکا من اقوبتکا و نعوذ بکا منکا لا احسیسنا ان علیکا انتکا ما اسنیتا علا نفسک اللہم انہا نعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول آفیتکا و فجاعت نقمتکا اللہم انہا نعوذ بکا من البخل و نعوذ بکا من الجبن و نعوذ بکا من ان نرد الى ارزل العمر و نعوذ بکا من فتنة الدنیا و عذاب القبر اللہم انہا نعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم و عذاب القبر اللہم آت نفسی تقواها و زکیها و انت خیر من زکا انت ولیها و مولا اللہم انہا نعوذ بکا اللہ ہمیں اپنے نفس کی شر سے بچا اور ہر طرح کی شر سے بیماریوں سے گر کے مرنے سے یا اللہ دب کے مرنے سے غرق ہونے سے جل کے مرنے سے بچا شدید بڑھاپے سے بچا شیطان کے تسلط سے بچا یا رب العالمین آگ کے فتنے سے بچا آگ کے عذاب سے بچا قبر کے فتنے سے بچا قبر کے عذاب سے بچا یا رب العالمین دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین تو ہم سب کو آگ کی تپش سے محفوظ رکھنا قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا بری موت سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہماری اولادوں کو نیک بنا ان کو دین پر قائم رکھ ان کی ساری مشکلات آسان فرما ان کے بچوں کو اداع اللہ ہماری ذریعتوں میں ایمان باقی رکھنا یا اللہ ان کو ایمان سے جو بچے بھٹک گئے ہیں یا اللہ انہیں سیدھا رستہ دکھا یا اللہ ان کو اپنا اطاعت گزار بنا دے اپنا فرما بردہر بنا دے یا اللہ ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے اللہ والدین کی پریشانیاں دور کر دے اللہ مالی پریشانیاں دور کر دے بیماریاں دور کر دے یا اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کا آنا ان کا دعائیں مانگنا اور ان کا پڑھنا سب کچھ قبول فرما یا اللہ اس جگہ پر بھی اپنی رحمت نازل فرما جس ٹیم نے اس پروگرام کو بہترین طریقے سے کامیاب کیا ہے اور ساری خدمت کی ہے تو ان کو بہترین جزائے خیر اطا فرما یا اللہ تو ہم سب کو اپنے دین کی مرتے دم تک خدمت کرتے رہنے کی بے لوس اور خلوص کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق دے اور اس کام میں آنے والے سارے وسائل اطا فرما دے یا اللہ کسی کا موتاج نہ کرنا ہو یا رب العالمین ہم صرف تجھ سے ہی مانگنے والے ہوں یا اللہ تو ہمارے ساری ضروریات کو پورا کر دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم اللہم احسن آقبتنا فی الامور کل لہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ محمد و علا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو لا الہ الا و تاستغفر و تب علی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ